ہارمونک مین ان گروپ ڈیٹا کا کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ یہ تو بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہارمونک مین بھی ایک ایوریج ہی کی ٹائپ ہے اور اس کی کیا ٹیکنیک ہے؟ چلیں جی اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس فرس کریں یہ فائف بلکہ فور ابزرویشن ہے ٹویلو ہے، فائف ہے، ایٹ ہے اور فور ہے چلیں جی فور یہاں پر ہے اب جب ہم ارثمیٹک مین کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ڈیریکٹ میتھڈ میں کہ ہم ان تمام کو ایڈ کرتے ہیں اور ان کے نمبر سے یعنی فور یہ ان کی تعداد فور ہے فور پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ارثمیٹک مین آ جاتا ہے لیکن اب ہارمونک مین جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اور وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ابزرویشن آپ کے پاس آئیں ہیں آپ ان تمام کا ون بائی ون پہلے ریسپروکل کریں گے یعنی ان کے ملٹیپلیکٹیو انورسز لکھیں گے جیسے 12 کا بنے گا جی 1 بائی 12 5 کا بن جائے گا 1 آور 5 اسی طرح 1 بائی 8 اور یہاں پہ کیا آجے گا جی 1 بائی 4 اور اگر میں اب ان ویلیوز کو بھی دیکھ لوں کہ اگر 1 کو 12 پہ ڈیوائیڈ کریں تو کیا جواب آتا ہے یہ جی ہمارے پاس جواب آتا ہے 0.0833 اسی طرح اگر ہم 1 کو 5 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہمارا جواب آتا ہے جی 0.2 اسی طرح 1 کو اگر 8 پہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو یہ جواب آتا ہے 0.125 اور اسی طرح جو اگر 1 کو 4 پہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو یہ جواب آتا ہے ہمارے پاس 0.25 اب دیکھیں جی یہ ہمارے پاس جی تمام ابزرویشن جب آگئی تو ہم نے ان کا سم کرنا یہاں پر ہم یوں دکھیں گے جی سیگما 1 بائی ایکس ایکس ویریبل ہے تمام کا سم کرتے ہیں جی اس کو بھی ایڈ کریں گے اسے بھی ایڈ کریں گے یہ تمام ان کا سم بنتا ہے جی 0.6583 جو کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ اتنا بنا ہے جی 0.6583 اب آپ دیکھیں کہ ہم نے چونکہ mean کی بات کی ہے جیسے arithmetic mean میں ہم کیا کرتے ہیں average لیتے ہیں اور average کے لیے total تعداد سے divide کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم ہم اس کو چلیں divide کریں گے یہاں پر چلیں ہم اس کو divide کر لیتے ہیں جی لیکن یہ harmonic mean نہیں کہلائے گا اس وقت اس وقت ہم کیا کریں گے جی سگما جو 1 بائی ایکس ہے اس کو divide کریں گے اس کی کل تعداد سے ٹھیک یہ چلیں اس کا answer دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس 0.6583 بن رہا ہے divided by 4 لیکن جب ہم harmonic mean کی بات کریں گے تو harmonic mean جو ہے basically وہ اس کا reciprocal ہے یعنی ہم یوں کریں گے کہ reciprocate کر دیں گے n جو ہے تعداد اوپر آ جائے گی جبکہ sum جو ہے وہ denominator میں آ جائے گا اور اب اگر ہم اس کو اس کی value کو calculate کرتے ہیں تو ہمیں یہ مستہ سے پتا چلتا ہے جی کہ harmonic mean جو h.m میں لکھ رہا ہوں جی harmonic mean کے لیے n4 ہے اس کو divide کریں جی 0.6583 سے تو یہ جواب ہمارا آ جاتا ہے جی 6.076 یعنی یہ تھی جی technique harmonic mean کی اگر میں اس کو اب generalize کرنا چاہوں ungroup data کے لیے تو ہم اس کو کیسے ایک general اس کا formula کیسے بنا سکتے ہیں ہم یوں کہیں گے کہ ہمارے پاس جو harmonic mean ہے harmonic mean ہے یہ equal to ہوگا جی n ایکلتا داد ان کی divided by sigma 1 by x اور x کہا جی x ہمارے پاس observations ہے ایک set ہے یہاں پہ میں یوں بناوں گا جی x ایک set ہے جس میں ہمارے پاس جو observation آ رہی ہیں اس میں x1 observation ہے x2 observation ہے x3 observation ہے اور اسی طرح کرتے ہیں جی last میں ہمارے پاس nth observation ہے جس میں وہ تمام observations آ رہی ہیں اس طرح سے پھر ہم اس formula کو استعمال کریں گے اور harmonic mean جو ہے وہ find out کر لیں گے